دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک ایسے انڈین کرکٹر جس کی لائف سٹوری سن کر آپ بھی موٹیویٹ ہو جاؤ گے ہم بات کر رہے ہیں محمد سراج کی محمد سراج کا جوشیلہ انداز اور یونیک بولنگ نے لاکھوں کرکٹ فینس کے دل جیت لئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد سراج ہدراباد کی گلیوں سے انڈین کرکٹ ٹیم کا کیسے حصہ بنے اور ساتھ ہی ان کے زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ محمد سراج کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ان کا فل نیم محمد سراج ہے اور ان کا نک نیم میاں میجک ہے محمد سراج تیرہ مارچ انیس سو چورانوے کو ہیدراباد میں پیدا ہوئے دوہزار تائیس کے حساب سے اب ان کی عمر انتیس سال ہے ایجوکیشن کی بات کرے تو انہوں نے سیف جنئر کولیج نام پالے سے باروی کلاس تک پڑھائی کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور گرگٹ پر فوکس دی دوستو کریئر کی بات کرے تو محمد سراج ایک قریب فہمی میں پیدا ہوئے سراج کے فاضر رکشہ چلاتے تھے رکشے سے وہ کچھ خاص پیسہ بچا نہیں پاتے تھے کہ جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ برسگے جس کی وجہ سے ان کی مذر بھی پرائے گھر میں کام کرتی تھی اور سراج کی پرورش غربت میں ہوئی محمد سراج نے اپنی محنت کی وجہ سے آج یہ مقام پایا ہے دوستو سراج کے بڑے بھائی نے بھی ان کی کافی مدد کی ہے انہیں ہر روز موٹیویٹ کرتے تھے اور سراج کو پروفیشنل کرکٹ گلنے کا مشورہ دیا دوستو شروعات میں محمد سراج نے کافی مشکلات کا سامنا کیا انہیں کرکٹ سے بہت لگا ہوتا لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک کرکٹ کی کٹ خرید لے اور نہ ہی ان کے فیملی کے پاس اتنے پیسے تھے کہ سراج اکیڈمی میں جوائن کر لے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک لیزر بول خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے اور سراج ٹینس بول سے پریکٹس کیا کرتے تھے دوستو سراج شروع میں بیٹنگ کے لیے جانے جاتے تھے لیکن ان کے دوستوں نے سراج کی بولنگ سکلز کو دیکھ کر انہیں بولر بننے کا مشورہ دیا اور سراج بولر بنے دوستو سراج اپنے دوست کے دعوت پر چار منار کرکٹ کلپ میں گئے سراج نے اپنی بولنگ سے سب کو انپریس کیا انہوں نے میچ میں پانچ وکٹے لی جس کی وجہ سے انہیں اپنے کریئر کو بڑھانے میں مدد ملی اس کے بعد وہ سینئر زونل سائٹ کے لیے بھی کہلے انہوں نے رجنی ٹوفی میں بھی کہلا ہے رجنی ٹوفی میں انہوں نے کافی اچھی پرفومنس دکھائی اور ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے پلئر بنے آئی پی ایل کی بات کرے تو دوہزار سترہ کے آئی پی ایل میں سن رائزر سیدر آباد نے ڈائی کروڑ کی رقم میں خریدا دوہزار اٹارہ کے آئی پی ایل میں روائل چیلنجرز بنگلور نے سیلیکٹ کیا دوستو دوہزار بیس کے آئی پی ایل میں انہوں نے ایک میچ میں بیک ٹو بیک میڈن آور نکالنے والے پہلے بولر بنے ہیں انٹرنیشنل میچ اس کی بات کرے تو سال دوہزار سترہ کو انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ نیوزیلینڈ کے خلاف کیلا دوہزار انیس میں انہوں نے اپنا پہلا آڈی آئی انٹرنیشنل میچ اسٹریلیا کے خلاف کیلا اور اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیس میچ بھی انہوں نے اسٹریلیا کے خلاف کیلا فیملی کی بات کرے تو ان کے فادر جس کا نام محمد غوث ہے دوہزار بھی اس میں دل کا دورہ پڑھنے پر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی مدر جس کا نام شبانہ بیگم ہے دوستو سیراج کا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو ایک سوفٹوئر انجینئر ہے جس کا نام محمد اسماعیل ہے میریٹل سیڈس کی بات کرے تو محمد سیراج انمیریڈ ہے ہاؤس کی بات کرے تو سیراج اپنی فیملی کے ساتھ ہیدراباد میں رہتے ہیں ہیدراباد میں انہوں نے ایک نیا گھر خریدا ہے گھر کی ایگزیکٹ پرائز تو ہمیں معلوم نہیں لیکن گھر کی قیمت کروڑوں میں ہے کار کولیکشن کی بات کرے تو سیراج کے پاس کاج کی تعداد کافی زیادہ ہیں ان کے پاس ہے بی ایم ڈبیو جس کی قیمت تریالیس کروڑ ہے دوسری ان کے پاس ایک ایس یو وی ہے جس کی قیمت پندرہ کروڑ کے قریب ہے دوستو سیراج کے پاس مہندرہ تار بھی ہے جس کی قیمت سترہ کروڑ کے قریب ہے انکم کی بات کر رہے تو ان کی زیادہ تر انکم کرکٹ اور برینڈ انڈورسمنٹ سے آتی ہے ان کی منتلی انکم چالیس سے پچاس لاکھ کے قریب ہے سیراج آئی بی ایل کے ایک سیزن گیلنے کے سات کروڑ چارج کرتے ہیں ایک ٹی ٹوینٹی میچ کے ایک لاکھ چارج کرتے ہیں نیٹ ورٹ کی بات کر رہے تو میں آپ کو بتا دوں گی ان کی ٹوٹل مالیت چار ملین امریکن ڈالرز ہے جو انڈین روپیز میں 35 کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی محمد سیراج کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا